اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدیں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی مزدار چٹپٹی دہی پوری بنانا سکھا رہی ہوں یہ اتنی مزدار ہے کہ آپ کا ہاتھ رکے گا ہی نہیں اور آپ کھاتے چلے جائیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ لو بچٹ ریسپی ہے تھوڑے سے پیسوں میں آپ بہت سائی دہی پوری بنا سکتے ہیں تو چلیں بسم اللہ الرحمنی پڑھ کر سٹارٹ کرتے ہیں دہی پوری بنانے کے لئے ہمیں چاہیے امیلی کی کھٹی بیٹی چٹنی یہ گوڑو امیلی کی میں نے جو بنایا آپ کو سکھائی تھی وہ یہ تھوڑا سا لکھاوا خراب ہو گیا پانی کے جیسے فریج میں رکھی گیتی ہے ہمیں چاہیے اس کے علاوہ چاپ کرینڈر ہرہ دنیا میں نے بارک کاٹا ہوا ہے ٹوماتر ایک میں نے اس کے سیڈ نگال لیا ہے اس کو بھی چاپ کر لیا ہے یہ آلو ہیں اس میں تھوڑا سی حلدی ڈال کے اس کو میں نے ابال لیا ہے ملکل نرم آلویں ہیں پیاز میں نے ایک چاپ کر لیا ہے یہ بھوناوہ کٹاوہ زیرہ پاوڈر ہے یہ آپ رمضان میں ضرور استعمال کیجے گا اور یہ ہر چیز میں چلتا ہے چاٹ میں، فورٹ چاٹ میں، دہی بڑوں میں اوپر چھڑکیں اس کی خوشبو بڑے اچھی مزے کی آتی ہے اس کے علاوہ یہ ابلے ہوئے چھولے ہیں سفی چنوں کو میں نے پانی میں بھو دیا تھا چھ ساتھ گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو نرم سو بھال دیا ہے بغیر پانی کے بلکل پانی شامل نہیں ہے اس میں اس کے علاوہ یہ چاٹ مسالہ ہے یہ بھی گھر کا ہے انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ریسپی دو تی نیر میں دے دیں گے یہ ہری چٹنی ہے یہ مرچوں والی یہ بہت مزے کی لگتی ہے اس کے ساتھ یہ ضرور استعمال کیجے گا یہ دہی ہے ایک پیالی یہ اوپر سے ڈالیں گے اور یہ ہے اسی کے جو گول کپے کی جو ہوتی ہے یہ چورا وغیرہ میں نے تھوڑا سا کر لیا ہے اس کو کرسپی بنانے کے لیے چلیں آپ کو اسمبل کرنا بتاتی ہوں میں پہلے اس کے بیچے سراغ کر لیں گے اس پر اچھا سے اس کے بعد اس کے اندر یہ تھوڑا سا چورا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسی کا ہی بینے کیا ہوئے یہ ڈالیں گے اس سے زرہ اور کرسپی ہو جائے گا اور سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے پھر ہم ڈالیں گے اس میں آلو پہلے سارے ڈرائی آئٹم ڈالیں گے اس کے بعد پھر ہم چٹنیاں مغرہ ڈالیں گے پھر ہم ڈالیں گے اس میں پیاز ٹیماتر ہم لاسٹ میں ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر اچھا سا نظر آئے اوپر یہ میں نے پانچ کسی طریقے سے بھر لی ہے اب اس میں ہم چٹنیاں ڈالتے ہیں سب سے پہلے میں ڈالوں گے اس میں دہی میٹھا دہی بہت ہی مزیقی ہوتی ہیں یہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے اتنے مزیقی ہوتی ہیں لیکن اس کو بنا کے پس پہلے سے نہیں رکھ سکتے اس کو آپ کو جب ہی بنانا ہے اسمبل جب کرنا ہے جب کھانے کے لیے بٹھیں گے چماتر بھی ڈال دیا اس میں اب یہ مزدار تھی سپائسی چٹنی ڈالیں گے اس کے پر کتنی آپ کو پسند ہوتی ہیں آپ ڈالیں اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے چاٹ مسالہ تھوڑا سا بھناوہ زیرہ اور آخر میں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سی سیو یہ لیجئے ہماری مزدار خوبصورت سی چٹ پٹی دہی پوری تیار ہیں اسے انجوائی کیجئے بنائیے اس کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا امید ہے یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹا اور فیس بک پر بھی فالو کریں جزاکاللہ مجھے انسٹا اور شیئر کریں